سے نسبت ہے گھر والے تو امام حسن اور حسین سے نسبت ہے دنیا چاہے مانے نہ یا مانے لیکن قیامت تک گھر والوں کا مرتبہ بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا سرکار ملت کو ایک طرف بٹھا دو آپ پورے ہندوستان کے علماء کو ایک طرف بٹھا دو ادھر عالم بھی ہو مفتیان کرام بھی ہو حفاظ کرام بھی ہو قاری قرآن بھی ہو یہ سب ہوں اور ایک طرف سرکار ملت کو اجج انہی میں سے بلالو نصیمیوں میں سے کوئی جج نہ بنے اہل غیت کے طرف سے کوئی جج نہ بنے خاندان مصطفیٰ کے طرف سے کوئی منصف نہ بنے جج انہی میں سے بنا لو اور انہی سے فیصلہ کرا لو اور کہو کہ آپ جج ہیں آپ منصف ہیں آپ کو آج فیصلہ سنانا ہے ایک طرف اہلِ بہت ہے ایک طرف اولادِ غوث ہے ایک طرف علی کا بیٹا ہے ایک طرف مامِ حسن و امامِ حسین کا لادلہ ہے ایک طرف پاتمت زہرہ کا جگہ تورہ ہے ایک طرف نبی کا بیٹا ہے ایک طرف علماء ہیں ایک طرف قرآن ہے ایک طرف قاری قرآن ہے ایک طرف آزمیز قرآن ہے آپ بتائیے ان کا مردبہ زادہ ہو چاہے گا ان کا مردبہ زادہ ہو چاہتا ہے کس کا مردبہ زادہ ہو چاہتا ہے فیصلہ آپ کی جی جتنے کو جس عالم جس مفتی کو جج بنا ہوگے وہ بغیر سوچے سمجھے کہے گا کہ یہ نانا مستفع ہے اور یہ عالم دین ہے انہوں نے جب آپ ہیں ہیں انہوں نے قرآن کو ہی حافظ کرم کھراب حافظ قرآن بنے ہیں انہوں نے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ کریں یہ قرآن بنے ہے اس لیے یہ مردبہ من موچے ہیں لیکن اگر یہ حافظ نہ ہوتے یہ قارج نہ ہوتے عليه نہیں ہے تو ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا لیکن اولاد موسعی عدم ہے لیکن اولاد علی ی انہیں مستفعي۔ تو تماماں جماعتوں سے سب سے paradise کوئی خاندان ہے تو یہ خاندان ہے سبان اللہ ناری تبیر کوئی نہیں ہو سکتا ان کا منصف فیصلہ کر کے سنائے گا ایک طرف علم اور ایک طرف سید ہے سیدوں کا مرتبہ اونچا بے شک ناری تبیر ناری رسالت کی بنیاد پر مرتبہ حاصل کر رہے ہیں خون کی بنیاد پر مرتبہ حاصل کر رہے ہیں یہ خاندان کے بنیاد پر مرتبہ حاصل کر رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ اور آج کربلا کا میدان یاد آتا ہے آج علم بچا نماز بچی مذہب بچا دین بچا شریعت بچی خاندان مصطفیٰ کی وجہ پر بے شک بے شک جس وقت یزید آواز اٹھا رہا تھا قرآن کے خلاف شریعت کے خلاف نبی کے لیے کی خلاف تو امام حسین ہی ایک بہادر تھے امام حسین ہی ایک طاقتور تھے امام حسین ہی تلوار چلانا جانتے تھے نہیں ہزاروں بہادر تھے ہزاروں تلوار تھے ہزاروں تلوار چلانے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہمارے والدائن ہم سے چھٹ جائیں گے اس لئے ہم یزید کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن یہ خاندان مصطفیٰ ہے جس نے فکر نہیں کیا کہ ہم جا رہے گے یزید کے مقابلے میں انہوں نے سوچا نہیں کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گا انہوں نے سوچا نہیں کہ میرا بچہ اس نے رب کے قرآن کو دیکھا کربلا والوں نے کہا کہ بیوی بیوہ ہو جائے ہو جائے لیکن اسلام کے پرچند کو ہم بلند کر کے رہیں گے دوبوں کے سامنے قرآن کے موجزات کو ہم بیان کر کے دکھائیں گے حسین زندہ رہے یا نہ رہے حسین کا بچہ زندہ رہے یا نہ رہے سب نشتوں نابود اور کٹ جائیں گے لیکن اسلام کی حقانیت کا چندہ ہم بلند کر کے رہیں گے آج اسلام اتنی آسانی سے پہنچ گیا کسی پر انگلی اٹھا دو کسی پر کبرا بول دو کل کہاں تھے کل بھی آپ تھے کل بھی علماء تھے کل بھی شورا تھے کل بھی ناتخا تھے کل بھی قاری قرآن تھے کل بھی حافظ قرآن تھے سب مل کر اگر امام حسین کا ساتھ دیتے کہ شاید امام حسین کا اچھے مہینے کا بچہ کم سے کم بچاتا اگر کسی نے ساتھ نہ دیا سب ڈر گئے سب سوچنے لگے نہیں یزید کے مقابلے میں ہم نہیں جائیں گے یہ امام حسین کا کلیجہ تھا جہاں کربلا میں خود کو اپنے بچے کو اپنے خاندان کو انہوں نے شہید شہادت کے درجے پر کمچا کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا یہی تو وجہ ہے ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے آزادی کیلئے جنگ لڑے جن کو سوطن ترتا سینانی کہا جاتا ہے ہندی میں کہا جاتا ہے تو آج جب بھی ہمارے آزادی کی تاریخ آتی ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو آزاد کروایا ہم لوگوں نے تلوار نہیں چلایا جو لوگ اس زمانے میں تھے انہوں نے تلوار چلایا انہوں نے دردن کو کٹایا تو ہر آنے والی حکومتیں ان کو یاد کرتے ہیں اور آج جب جب اسلام کے بقا کی بات آتی ہے جب جب اسلام کے حقانیت کی بات آتی ہے جب جب اسلام کے پرچم کی بات آتی ہے جب جب اسلام کے حفاظت کی بات آتی ہے جب جب نبی کی شریعت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو کربلا والے یاد آتی ہے کیا اگر یہ نہ ہوتے تو پتا نہیں ہم تک دین پہنچتا کی نہ پہنچتا شریعت نبی کی پہنچتی کی نہ پہنچتی جس طرح سے ہم یہ سوچتے کہ وہ مجاہدین آزادی اگر وہ تلوار نہ اٹھاتے اندھر لڑتے ہیں میرے دوستے تو پتہ نہیں آج ہم غلام بن کر رہتے کی نہ رہتے ہیں تو میرے دوستو سرکار ملت سے آپ کا کیا رشتہ کیا نہ تھا بھائی برادر مامو بھانجا چچا بھتی جا کھون کا رشتہ کچھ بھی نہیں گاؤں کا رشتہ شہر کا رشتہ ملک کا رشتہ اسٹیٹ کا رشتہ کچھ بھی نہیں لیکن جان کے لیے تیار مال خال کرنے کے لیے تیار جب نام لیتے ہیں تو انہی کا نام لیتے ہیں ایک بار نہیں دیس بار گزرتے ہیں تو انہی کو سلام کرتے ہیں صرف اس لیے ان کو سلام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر غوث آزم کا خون دوڑ رہا ہے میرے نبی کا خون دوڑ رہا ہے میرے ہری کا خون دوڑ رہا ہے اس لیے ہمیں ایک بار نہیں دست بار گزرتے ہیں صبحان اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور انہوں نے میری خاتی انہوں نے ہم کی خاتیم اپنے گھر کو چھوڑا اپنے پریبار کو چھوڑا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اپنے خاندان کو چھوڑا اپنے اہباب کو چھوڑا اور آپ کے بیچ آ کر غوث آزم کی محبت پھیلایا صبحان اللہ صلی اللہ کبھی سرکار ملت نے نہیں کہا کہ فلا کے داستانے پر نہ جاؤ فلا پیر صاحب سے مت ملو بلکہ سرکار ملت کا تو وہ اخلاق تھا کہ جب مجاہد ملت کا عرص کا وقت آتا تھا تو انہیں مسجد کا دروازہ کھول دیتے تھے کہ مجاہد ملت کے مہمان آئیں گے اگر ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہوگی تو مسجد کا دروازہ کھول دوتا کہ بلا جھچک آ کر نماز سے ہدا کرتا تو میرے دوستوں آپ کے نبی نے جو اسلام ہم تک پہچایا ہے وہ اسلام قیامت تک قائم رہے گا ایک لاکھ چوبیس ہلار کبوں بیش پہ اگمبر اس دنیا پر آئے اور علماء کہتے ہیں کہ کوئی نبی تو ایسا ایسا گزرے جن کے صرف تین ہی امتی تھے کسی کے پانچ ہی امتی تھے کسی کے سو امتی تھے سو لوگوں کے بیچ میں وہ نبی بن کر آگئے اور سو لوگ اس نبی کے دین کی حفاظت نہ کر سکے کوئی نبی تو کم سے کم دو سو امتیوں کے بیچ میں وہ نبی بن کر آئے اور اس کے بعد وہ دو سو آدمی اس نبی کا دو سو امتی بھی اپنے نبی کی دین کی حفاظت نہ کر سکا قربان جاؤ کہ اللہ نے امت محمدیہ کو کسی سعداد میں عطا کیا نبی کی امت کو کسی سعداد میں بنایا اور عالماء یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کی سف لگے گی جب جنتیوں کو لائن میں کھا کیا جائے گا تو ٹوٹل ایک سو بیس سف ہوگی کتنی سفیں ہوں گی ایک سو بیس ہوگی صرف ایک سو بیس جنگتیوں کی لائن لگے گی علماء کہتے ہیں اس میں اسی لائن امت محمدیہ کی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اب اسی سے اندازہ کر لو کہ میرے رسول کو رب نے کتنی کسی سعداد میں امتیوں کو اتا کیا اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اتنے لوگوں کے باوجود بھی میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے آسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں جبریل میرے رسول رو رہا ہے جبریل میرے پیغمبر آج آسو بہا رہے ہیں جبریل میرے نبیہ سجدے کو لمبا کر رہے ہیں تمیل کر رہے ہیں کیا بات ہے رب کو معلوم ہے رب کو معلوم ہے کہ آج رسول کیوں رو رہے ہیں رب کو پتا ہے کہ آج مصطفیٰ سجدہ لمبا کیوں کر رہے ہیں رب کو معلوم ہے کہ آج نبی سجدے میں اس نے دیر تک کیوں ہے لیکن رب کو دنیا والوں کو بتانا آئے اس لئے جبریل صاحب پوچھا جبریل آج میرا نبی سجدہ لمبا کیوں کر رہا ہے آج میرے رسول رو کیوں رہے آج میرے رسول آسول کیوں بہا رہے پسا کر کے آو معلوم کرو جبریل آئیں یا رسول اللہ آج آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا آپ غمزدہ ہیں آپ آسول بہا رہے آپ رو رہے کیا آپ پک رہے آپ کو کسی چیز کی کمی کھانے پینے کی کمی پہنے اڑھنے کی کمی رہنے کی تکلیف مکہ والوں نے گالیاں دی ہیں اس لیے رو رہے مکہ والوں نے پتھر مارا اس لیے رو رہے مکہ والوں نے پرزدل میں کی اس لیے رو رہے میرے آقا نے کہا جبیل کھانے پینے کی کمی نہیں ہے پہنے اڑھنے کی کمی نہیں ہے مکہ والے گالیاں دے رہے ہیں اس کی وجہ کا نہیں رو رہا ہوں مکہ والے پتھر مار رہے ہیں اس وجہ کا نہیں رو رہا ہوں پھر یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں کیوں آسو رہا رہے ہیں کیا ہوا میرے نبی کو رب پوچھ رہا ہے کیا ہوا میرے نبی کو جو آج میرے رسول رو رہا ہے تو میرے آقا قطع جبریل جا کر رب سے قدو اس کا رسول امت کے لئے رو رہا ہے اپنے امت کے لئے رو رہا ہے کہ میرے ادنگار امت کا کیا ہوگا میدان محشر میں میرے ادنگار امت کا کیا ہوگا حشن کے میدان میں کون تھی حال کو جانے گا تیرے رسول کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ امت کے گناہوں کی فکر میں رو رہا ہے کہ حشن کے میدان میں میرے امت کا کیا ہو امت کی فکر میں عصوب ہا رہا ہے تمہارا رسول تیرے رسول جو لمبا سچا کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں تو رب نے کہا جبریل جاؤ جاؤ اور جا کر میرے رسول کو یہ پہتے ہیں دے دو کہ آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے رب کا فتر رہا اے رسول آپ جس جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے چلے جائیں گے ہم سب کے لیے راضی ہوتے چلے جائیں گے آپ فکر نہ کریں امت کی آپ فکر نہ کریں امت کی آپ کی امت کی بخشش کی جات کی ذمہ داری خود رب کائنات میرے دوستو شکر مناؤ کہ تم امت محمدیہ میں پیدا ہوں اگر کسی دوسرے نبی کی امت بن کر پیدا ہوتے ہوں تو اپنے آمال کے ذمہ دار آپ لیکن تمہارا نبی پوری زندگی 63 سالہ زندگی جو گھرا ہے گزارا ہے وہ امت اپنی دوسرے امتیوں کے گناہوں کے بخشش کے لیے رب سے وعدہ کروا لیا آج اسی کے یوی کے گھر لوگو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شریعت سے ہٹ گئے ان کے آسکانوں پڑھنا جاؤ ان کے مجانوں پڑھنا جاؤ ان کے نام کے نام کبھتے نہ پڑھو میرے دوستو آپ نماز پڑھتے ہو جب آپ نماز پڑھو گے دوسری رکت میں بیٹھو گے تو آپ پڑھو گے اللہم صلی علیہ السیدنہ و مولانا محمد و علیہ السیدنہ و مولانا محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آلہ محمد یہ نماز میں جب آپ درود پڑھیں گے تو درود آپ مصطفیٰ پر بھی پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کی آل پر بھی پڑھ رہے ہیں اگر در والے گھر والے دنوں برابر ہوتے ہیں تو گھر والے پر درود پڑھ رہے ہیں تو در والے پر درود ہونا چاہیے ہیں نماز کے اندر جب آپ گھر والے کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں محمد و علیہ محمد کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں تو اسی نماز کے اندر در والے پر بھی درود ہونا چاہیے ہیں تو رب کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جو چند لوگ میرے نبی کے گھر والے کو اور اپنے گھر والے کو برابر آکھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت میرے بندوں گمراہ نہ ہونا صرف نماز ہی سے فرق پڑھ سمجھ جانا کہ گھر والے اور در والے میں کیا فرق ہے جو نماز میں درود بھیجا جاتا ہے اور جو در والا ہوتا اس کو نماز میں درود بھیجا جاتا ہے نہ نماز کے بار درود بھیجا جاتا ہے با 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 سوان اللہ سوان اللہ اس لیے اہلِ بیت سے سچی محبت ہے اہلِ بیت نبی کا خاندان ہے یقین جانو آپ نے علماء کے زمانے سنا ہوگا کہ جنت کے سردار امام حسن امام حسین سردار قدم مالک کو تو امام حسن امام حسین جب جنت کے مالک ہوگئے تو اس گھر کے جتنے اہلِ بیت ہیں وہ سب کے سب حقدار ہوگئے خاندان امام حسین خاندان حسن کی جتنے پردے قیامت تک وہ سب کے سب جنت کے حقدار ہوگئے کیونکہ امام حسن امام حسین جنت کے مالک جیسے اس دنیا میں آپ کے اببہ نے گھر بنایا اور اس گھر میں بیٹا کا حق ہوگیا بیٹا کہ یہ گریہ لگا نہیں باپ نے اپنی کمائی سے مکان بنایا آئیس و آئیس کا سمان رکھا لیکن باپ کے بنائے ہوئے گھر میں بیٹا کا خود بخود حق ہو گیا اب وہ آئے گا بھی جائے گا بھی رہے گا بھی سہے گا بھی اور جب باپ مر جائے گا تو پرمنٹ اس کا حقدار ہو جائے گا تو اسی طرح خاندان مصطفیح امام حسن امام حسین کی اولاد جنت کے مالک ہیں حقدار ہیں خاندان والے جنت کے اس لئے اے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں سے جس کو اللہ کو راضی کرنا فتبہ ہونی وہ آپ کو راضی کر لے جس کو اللہ کے قریب ہونا ہے مصطفیح آپ کہہ دیجئے مل قریب ہو جاؤ اور رب کے قریب ہو جاؤ گے رسول آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ رب کو راضی کرنا ہے تو ہم کو راضی کر لو اور نبی نے کہاں دیا کہ اگر ہم کو راضی کرنا ہے تو حسین کو راضی کر لو تم حسین کو راضی کر لوگے خاندانے حسین کو راضی کر لوگے خاندانے حسین سے محبت کرنے لگو گے تو نبی سے محبت ہو جائے گی نبی راضی ہو جائے گا اور جب نبی راضی ہو جائے گا تو رب راضی ہو جائے گا اولاد کی محبت میں آج کی یہ محفل سجائی گئی ایک باپ نے اپنے بیٹے کی محفل کو سجایا بہت اچھی بات ہے کہ آج ایک باپ نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ذکرِ غصول ذکرِ خدا کی محفل سجائے اولاد کی محفل سجائے